اسلام علیکم ہائے اور ابن کیسے ہیں آپ میں آسف رشید گرافیس اوسری طرف سے دوستو آج جو ہے ہم نے فلیکس فیس کہہ لیں بینر کہہ لیں تو فلاہر کے نمیل کو کسی بھی اس میں کہہ لیں تو ہم نے یہ ڈیزائن کرنا ہے تو ڈیزائن کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ بیسیک چیزیں سیکھنی ہوتی ہیں تو اگر اسے فلیکس فیس نہ کہیں فلیکس مطلب کے نہ کہیں تو ہم اسے بزنگ کار ڈیزائن کہہ سکتے ہیں بزنس کار ڈیزائن کہہ سکتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں بسم اللہ جو ہے اس نیٹری کا جو ہے ہم نے ڈیزائن کرنا ہے ٹیکس وغیرہ اور چیزیں وغیرہ پڑی ہوئی ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں یہ تو آسانی سے نیٹ سے مل جاتی ہیں اس کا اتنی شو نہیں ہوتا مین جو ہوتی ہے وہ سیٹنگ ہی کرنی ہوتی ہے کہ سیٹنگ آپ نے کس طرح سے کرنی ہے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے وہی چھوٹ سی ریکویسٹ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے تین کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر لیں دوستو سب سے پہلے جو ہم نے بوکس لگانا ہے اب بات آتی ہے کہ ہم نے کسی چیز کا لگانا ہے تو آپ نے یہ لگانا ہے کہ ہم اس کو بنا رہے ہیں فلیکس سائز میں تو اس کا جو سائز رکھ دیتے ہیں وہ رکھ لیتے ہیں ایڈ بائی فور کا ایڈ بائی فور نہ کریں تو ایڈ بائی فائیف کر لیتے ہیں اس چیز کا ایڈ فور کریں گے تو ایڈ فور میں بن جائے گا کسٹمر نے اپنے حساب سے ریکوئرمنٹ کرنی ہوتی ہے کہ ہمیں اس چیز کا وہ چاہیے ڈیزائن چاہیے تو اس حساب سے کرنا پڑتا ہے نمبر ٹو پہ آپ نے کہا کرنا ہے یہاں سے کونٹر لینا ہے اور اس کو کونٹر لگانا ہے ایسے ہی جیسے میں نے لگایا اتنا اندر اس کے بعد کنٹرول کے کریں گے انگروپ کریں گے اس کو انگروپ ہو جائے گا ہمارا اور نیچے بیک راؤن میں ہم جو ہے یہ کلر فی الوقت لگا جاتے ہیں آپ کیا کرنا ہے ہم نے یہ ڈیٹا ٹوٹل لے آنا ہے شیفٹ جو ہے آپ اوپر کریں گے اوپر ہو جائے گا یہ اس کو لے آنا ہے ادھر اس کو لے آنا ہے اس کے بعد ان دونوں کو لے آنا ہے اور یہ مٹیرل ہے ان کا اس کو لے آنا ہے پھر یہ جو ٹوٹل ٹیٹا پڑا ہے اس کو لے آنا ہے اس کو ہم نے یہاں پڑ کرنا ہے اور اس کی سیٹنگ کرنی ہے تو دوستو ویڈیو اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا تو لائک کر لیں یہ جو ہے سب سے پہلے ہم نے اس سائٹ پہ لگانا ہے یہاں پہ بسم اللہ یہ کتابت کے میں نے فوڈڈا وہ ڈالے ہوئے ہیں اس پہ کیا کہتے ہیں آپ کے یوٹیوب چینل پہ آپ چیک کریں گے گرافیس اوز پہ تو فور پارٹ جو ہے میں نے اس کو پہ ڈالا ہوا ہے کتابت کا آپ یہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ اجلی یہ مل جائیں گے اس طرح کیلی گرافیس تو یہ جو ہے آپ نے اس طرح سے کھیج کے بڑا کر دینا ہے اس طرح سے کریں گے چھوٹا اس طرح سے کھیج کریں گے بڑا آپ اس طرح سے احسان ایسے کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے بسم اللہ امراض شیب میں آ گیا اور یہ ہمارا آ گیا سنیٹری این بجری اس کو ہم اس طرح دیتے ہیں کلر اس کا وائٹ کردیتے ہیں اس کے بعد جو کیا کرنا ہے ہم نے اس چیز کو یہاں پر بڑھا کرنا ہے اور یہ جو نام تھا اس کو بھی سلیک کر کے بڑھا کرنا ہے دوستو فیل وقت اس میں صرف چیزیں پوٹ کر رہے ہیں پوٹ کرنے کے بعد کلر سکیمز جو بھی اس کا مطلب ہے ٹوٹل چیزیں ہیں پھر ہم اس کی سیٹنگ کریں گے اس کو ٹیکس کو دربان میں بڑھا کر لیا اب آجائیں چیزوں پر چیزوں کو آپ نے سائج کے حساب سے بڑھا کرنا ہوتا ہے جیسے کہ ٹینکی بڑی ہوتی ہے تو ہم ٹینکی کو بڑھا کر دیتے ہیں ماس بیٹشن ہے تو یہ جو ہے یہ بھی ٹھیک ہے نورمل ہی ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے یہ اتنے تک یہ کر لیتے ہیں تھوڑا سا اس کو بڑھا کر لیتے ہیں فلش ہو گیا تو یہ بھی اس حساب سے کر لیتے ہیں یہ جو تھوڑا سا processo zestنگ ہوتی ہے چیزوں کی وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کس طرح ان کو اجسمنٹ کرنی ہے کون سی چیز کہاں پہ لگانی ہے تو یہ جو ہے ٹوٹی وغیرہ ہو گئی اس کو سیٹ کرتے ہیں یہ ہو گیا پائم جو ہے ہم نے دیں گے اس سائٹ کو ایک سائٹ ہے اس کی کٹی ہوئی پائم جو ہم یہاں پہ دے گے رائٹ پاور گلپ کریں گے اس کے اندر پاور گلپ کریں گے اس کے اندر پائم کو اور اس کے بعد جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہے آپ نے اس چیز کو پڑا کر دینا ہے ہماری آگئی یہ سیمٹ آگئی اس چیز کو سیمٹ کی پوری کو ہم یہاں پہ بڑا کر دیتے ہیں اور یہ ہمارے پارٹس ہیں یہ ہیں تو موٹر جو ہے وہ تھوڑی بڑی ہوگی اس کو اس سائٹ پہ لے جاتے ہیں اور یہ جو ہمارا ایٹم ہے یہ اس سائٹ پہ آئے گا اس کو یہاں سے کھینج کے ایسے بڑا کریں گے بڑا ہو جائے گا اب یہ ایٹم اس سائٹ پہ کریں گے کیونکہ جو پائم کا ہے مطلب چیزیں ہیں جیسے اس کی پکایا چیزیں پہ کریں گے یہ سائٹ پہ آ جائیں گے یہ ایٹم ہے یہ ہم یہاں پہ ڈال دیتے ہیں زوم کریں گے آپ ایف ٹو پریس کر کے یہ اس طرح سے ایف ٹو تھری کے ساتھ جیسے ہوتا ہے کہ تو اس چیز کو آپ یہاں پہ لا کے بڑا کر دیں گے اس کو تھوڑا اوپر اس کو تھوڑا اس طرح اس کو تھوڑا اوپر تو یہاں تک دیکھیں کہ ہماری چیزوں کی سیٹنگ اور یہ ہماری یہاں پہ فٹ آ چکی ہے تو اس طرح ہے آپ نے چیزوں کی سیٹنگ کرنی ہے اس کے بعد جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس میں بیک گراؤنڈ لگانا ہے اب بیک گراؤنڈ کسٹمر کے حساب سے ہوتا ہے کہ وہ کس طرح کی چیز ہے اس طرح کی چیز کے لیے بیسیکلی نیٹ سے ہی چیزیں لی جاتی ہیں اور اس میں جو ہے تھوڑا سا انیس بیس اوپر نیچے کر کے بندہ سیٹنگ کر کے دے دیتا ہے اگر وہ کہے جی ہمیں نیٹ سے نہیں کرانا ہمارا جو ہے آلائزہ تھیم آلائزہ حساب ہو اس کے لیے آپ کیا کریں گے کہ یہ ہم نے یہاں پہ لگایا دائرہ اس میں کلر جو ہے ہم پوٹ کرتے ہیں جی یہ اس پہ لگا کے ڈبل کلک کریں گے ادھر اور تھرٹی کر دیں گے ہم یہ کلر لگائیں گے یہاں سے ہم نے لینا ہے ٹول اور یہ اس کو کر دینا ہے اس طرح سے بیکس اپ اب پھر آپ نے لینا ہے شیپ ٹول لے گا اس کو پک کر دینا ہے اس اور میں اس کی نیچے آئے گا تو یہدھ آپ نے دیزائن اس طرح سے ہو جائے گا اس interactions کرنا ہے اس کی بنا رہنی ہے کوپی کوپی بنانے کے بعد ریبل کلک کریں گے اس طرح سے روٹیٹ ہو جائے گا اس کو آپ نے یہاں پہ لیانا ہے ان دونوں کی بھی ایک کوپی بنائیں گے اس سائٹ پہ لے کے آنا ہے تو اس سائٹ پہ لگا کے اس کو ہم چھوٹا کریں گے اور یہ یہاں پہ لگا دیں گے تو دیکھیں یہ اس طرح سے یہ تھیم اس کا بن گیا ہے اب کیا کرنا ہے آپ نے کہ اس کی کوپی کر کے تھوڑا سا نیچے بھی کیونکہ بیک گراؤنڈ جو ہوتا ہے وہ ہر سائٹ سے اس پہ ڈیزائن بنا ہوتا ہے کسی نہ کسی شیپ سے کسی نہ کسی نہ کسی اب دیکھیں اس کو اوپر کر دیتے ہیں تو یہ بھی ایک ڈیزائن ہے اور اس کو تھوڑا سا اگر ہم یہاں کر دیں گے تو یہ بھی ایک ڈیزائن ہے شفٹ ڈاؤن کر دیں گے نیچے ہو جائے گا تو دیکھیں کہ مختلف جو ہے ہمارا ڈیزائن ہو گیا لیکن اب دنمیان میں جگہ خالی آ رہی ہے اس کے لئے بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اس کے لئے ہمیں کہہ کرنا پڑے گا کہ اسی چیز کو تھوڑا سا روٹیٹ تھوڑا سا مکس اپ کر کے لگانا پڑے گا کہ جو اس میں فائل ٹوٹل مکس اپ سی ہو جائے تو یہاں پہ جو ہے ہم یہ لگا لیتے ہیں اس کے بعد ایک کوپی بنانی ہے آپ نے یہاں پہ اور پھر چیک کرنا ہے تو اب کافیات تک جو ہے وہ بیک گراؤنڈ کی جو ہے سیٹنگ ہو چکی ہے صرف تھوڑا سا اس جگہ پہ ہے اور تھوڑا سا اس کو کینچ کے آپ اس جگہ پہ فلپ کر دیں گے یہ ہلکا سا پورشن رہے گا اس کا اتنا ایشو نہیں ہے اور پھر اس طرح سے ہمارا یہ ندائن بن جائے گا اب دوستو اس میں کیا کیا ہے ہم نے صرف چیزوں کو روٹیٹ کر کے فلپ ہی کیا ہے فلپ کرنے کے بعد جو ہے ہمارا بیک گراؤنڈ جو ہے اس حساب سے خود ہم نے ریڈی کر دیا ہے کسٹمر جو ہے خود بطلب کہ وہ کہے گا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد اس طرح ہوتا ہے آپ نے لگانا یہ دائرہ بہت دائرہ لگا لینا اس کے بعد آپ نے پریس کرنا ہے جی پریس کرگے اس پر یہ لگائیں گے اور یہ آ جائے گا درمیان میں بہر یہاں پہ کے بھی ضرور دیکھیں یہ کتنے کے بھی کی فائل ہے کے بھی لگانے کے بعد آپ یہاں پہ کریں گے سکس سکس انڈیٹ ہو گیا بانشارہ کچھ ایم بی کی اوکے اب ہم نے کرنا ہے ادھر بلار ٹول لینا ہے اور یہاں سے اس کو بلار کرنا ہے تو یہ بلار ہو گیا ہے اب یہاں پہ دیکھنا ہے کتنا وہ آ رہا ہے اس طرح کرنا ہے اس طرح کرنا ہے اس جیب میں آپ نے اس کو بلار کر دینا ہے اب رائٹ کلک کریں گے اور پاور کلک کریں گے اس کے اندر اس چیز کو آپ نے لے کے آنا ہے اس طرح یہاں پہ بڑا کر دینا ہے ڈاؤن کر دیں گے تو اس میں ہلکی سا وہ ایفیکٹ اور چیزیں آ جائیں گی ایک یہاں لگائیں گے تھوڑا بڑا کریں گے اور ڈاؤن کر دیں گے اس طرح سے تو یہ شیڈ گلو یہاں آ رہا ہے ایک دیکھیں یہاں پہ گلو پٹ رہا ہے یہاں پہ گلو جو تھا وہ تھوڑا چھوٹا ہو گیا تھوڑا سا بڑا کر کے اوپر کر دیں گے کہ وہ ٹینک کے اندر چھپ گیا یہ ایجیسمنٹ ہم نے خود کرنی پڑتی ہے تو یہاں پہ گلو آ گیا یہ آ گیا اب سیٹنگ آ جائے اس چیز پہ اس چیز پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو پرومیننٹ کرنے کے لیے ہمیں جو ہے ایف ٹویل پریس کرنا ہے اور ٹو کی اولین لگانی ہے پھر یہاں جائیں گے یہ آپ ٹوٹل سلیک کر لیں گے تینے جو ہیں پوائنٹ اور یہاں پہ آپ ریڈ کلر لگا دیں گے اب ریڈ جو کلر ہے یہ یال اور یہ مکسنگ کے حساب کے آس پاس ہی ہے کہ یہ ملتا جڑتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور اس کو کر دینا ہے سکسٹی ایڈ اس میں اب یہ ڈارک ریڈ ہو گیا تو تھوڑا بہتر ہو گیا ہے ایف ٹویل پریس کریں گے اور اس کی آوٹ لائن کر دیں گے 3.5 کتنی اس کی آوٹ لائن لگ گئی اس کی بنائیں گے آپ کوپی کوپی بنانے کے بعد نیچے کا جو ہے وہ آپ نے وائٹ کر دینا ہے دونوں اس کی حصے اب اس کو آپ نے سیٹ کرنا ہے تھوڑا سا اوپر نیچے کر کے اس کے اوپر رکھ کے تھوڑا سا اوپر کریں گے تو ہمارا یہ تھوڑا واضح ہو جائے گا جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اس کو 3D کی شکل دیتے ہیں اس کے بعد آپ نے لگانی ہے اس کو ڈروپ شیڈو اور یہاں پہ اس طرح ایٹی ایٹ اور فائیف کی ڈروپ شیڈو لگا جانی ہے اور ڈروپ شیڈو لگانے کے بعد تھوڑا سا آپ اس کو نیچے کریں گے اور یہ جو ہے اس طرح سے لائٹ کر دیں گے اس کو ہلکا سہی ڈروپ شیڈو آئے زیادہ نہ آئے آپ کنٹرول کیے کریں گے انگروپ ہو جائے گا نیچے کا ہمارا اب کیا کرنا ہے اوپر کا جو پارٹس ہے اس کو آپ نے جی پریس کرنا ہے اور اس طرح نیچے خیدنا ہے ریڈ کلر لگائیں گے دوستو اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیں ریڈ کلر لگائیں گے اس کو ہم تھوڑا سا نیچے کریں گے تو اس طرح سے دیکھیں لائٹ اور ڈار کا ڈبل کومینیشن ہو گیا ہے اب ہماری باری ہے جی اس چیز کی اس کو جو ہے آپ نے ٹو کی آوٹ لائن لگانی ہے درمیان کے اس ٹوٹل سلیک کر لیں گے اور انٹر کر دیں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹو کی آوٹ لائن ٹھیک ہے کے نہیں اب ٹو کی آوٹ لائن ٹھوڑی کام ہے آپ لگائیں گے ٹری کی آوٹ لائن ٹو ٹری کی آوٹ لائن کچھ تک بہتر ہے تو ہم یہاں پہ یہ لگا لیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے لینا ہے بوکس اور اس طرح لگا لینا ہے ایف ٹویل پریس کرنا ہے اور یہ اس طرح سے اس کو آپ نے وہ کر لینا ہے اس کے بعد جو ہے اس کو وائٹ کلر لگا دیں گے اور یہ جو سائٹ ہے ہم یہاں پہ سلیک کریں گے اور شفٹ آپ کریں گے ہمارا ڈیٹا اوپر آ جائے گا اس کی جو وائٹ آوٹ لینے یہ ہم کرنے کے ختم اب یہاں سے آپ نے لینا ہے ڈروپ شیڈو لینا ہے اس طرح کر کے آپ نے لگانا ہے اور اس کو ہلکا سا جو ہے لائٹ کر دینا ہے صرف ہلکا سا ہی محسوس ہو ہمارا جو ٹیکس ہے یہ تھوڑا واضح ہو جائے اس کے بعد آ جائیں یہ اوپر جو ہے نام ہے اور نمبر ہیں نمبر ہم اس کے وائٹ میں بھی دے سکتے ہیں کیونکہ آ جائیں گے بڑے بڑے نمبر ہیں اور ہمارا ہے ٹیکس ٹیکس کو آپ ایف ٹویل پریس کر کے ٹو کی آوٹ لینے لگا دیں اور کلر اس کا ریڈ بھی کر سکتے ہیں بلیو بھی کر سکتے ہیں آپ بلیو کر دیں اب یہ اس کی ہم جو آوٹ لین لگائی تھی وہ ہم کر دیتے ہیں ختم تو دوستو دیکھیں یہاں تک تو ہے ہمارا ڈیدائن کافی حد تک رائیڈی ہو چکا ہے اب اس میں جو جگہ رہتی ہے وہ یہ ہے اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں سے لینا ہے توم یہ گئے کو اس طرح لگانا ہے جب آپ کلڈی woodوں کو اس طرح لگانا ہے جب آپ لگائیں گے یہ اس طرح math میں یہ دے گا سب سے پہلے آپ نے کہہ پر کلہ نمی اوٹ لیند ہے یہ گئے چکتے ہیں یہ پھر گلو واپشن ٹویل ٹوٹل گیا اس کی ہم آمارین کر دیں گےademی فیل وٹ کے لیے ختم آلینڈ اس کی ختم ہو جائے گی پھر ہم نے جو ہے اس طرح اس کو لگانا ہے جگہ کو فل اپ کرنے کے لیے یہ دیکھیں آپ یہ ٹول یہاں سے لیں گے یہاں سے یہ ٹول اور اس سے یہ آپ اس طرح سے اپشن لگائیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح لگا کے ہماری جب جگہ فل اپ ہو جاتی ہے یہاں تک تو آپ نے یہ سیلیک کرنا ہے اور کنٹرول کے کرنا ہے انگروپ کرنے کے لیے یہ ہمارا انگروپ ہو گیا اس کو جو ہے ہم وائٹ آلینڈ ویسے لگا دیں گے ایف کل پریس کریں گے یہ ٹو پوائنٹ کی آلینڈ لگا دیں گے یہ ہماری لگ رہی ہے آلینڈ اب پیچھے رہتا ہے دوستو ہمارا یہ اب اس پہ کیا کرنا ہے آپ نے اس کو پہلے انگروپ کرنا ہے پھر یہاں سے کر دینا ہے کمبائن یہ اس طرح سے کمبائن ہو جائے گا اب آپ نے لگانا ہے اس کے پر وائٹ وائٹ گلر لگانا ہے اور یہاں سے لینا ہے یہ ٹول اس کو ہلکا سا اس طرح کر کے مارنا ہے وہ صرف ایسے کہ جیسے شوائیں آ رہی ہوتی ہیں روشنی کی گرنے آ رہی ہوتی ہیں اس طرح سے کرنا ہے اب د دوستو چاہے یہ عربی میں ہو چاہے یہ اندی زبان میں ہو چاہے یہ کسی زبان میں بھی ہو آپ اس کو اس طرح سے لفظوں کو اس طرح کی سیٹنگ کر سکتے ہیں چاہے انگلی زبان میں بھی ہو اس کے بعد دوستو کیا کرنا ہے آپ نے اس کو select کرنا ہے اور یہاں پہ G پریس کر کے آپ نے یہ کلر یا یہ کلر اس میں ایڈ کر دینا ہے تو ہمارا ڈبل کمبینیشن کے ساتھ ہمارا یہ design بن جائے گا دوستو ایک کسٹمر کو آپ اس طرح سے بنا کے دے سکتے ہیں دوسرا جس میں ہمارا ٹائم کم لگنا ہوت اس وقت اندر جاتے ہوجی نیٹ پیجھ کے فضال کیrap جو بخش کرنا ہے آنٹ پہ و rap용 سارگ اور انگ بک گراؤعم تو کسٹمٹر کی ریکوائیڈ تھی Orange کی تو Orange کی بنانے تھی اس وزہ سے Orange بیکگراؤنڈ تو Orange بیکگراؤنڈ آگئے آپ اس میں بنانے کا اتنا کوئی چیزیں ہیں نہیں آپ کوئی بھی نیٹ سے بیکگراؤنڈ جیسے یہ ہے یا کوئی اور ہے یا یہ ہے بیکگراؤنڈ آپ نے صرف اس سے کافی کرنا ہے جیسے مثال دیکھوں کو یہ بیکگراؤنڈ ہے اس کو ہم کپی کرتے ہیں یہاں سے اور پیسٹ کرتے ہیں رائٹ کلک کریں گے اور اسے پاور کلپ کر دیں گے اس کے اندر یہاں پہ لے آئیں گے اور اس کو تھوڑا سا کریں گے چھوٹا جتنا مطلب کہ فلپ اس کے اندر وہ آ جائے اور یہ جو ہم نے پینپ لگایا تھا تھوڑا سا یہاں پہ کریں گے کٹنگ اس کی آ رہی تھی یہ یہاں پہ تو دیکھیں اس طرح سے جو ہے بہت آسان یہ آپ سیٹ کر سکتے ہیں اب اس پہ ہمارا کیا ہے کہ یہ کلر وہ نہیں ہے تو دوستو آپ کو یہ سی ڈی آر فائل بھی ساتھ مل جائے گی ایف ٹویل کے ساتھ جو ہے آپ نے یہ اوکے کر لینا ہے اور اس میں اوڈ لین لگا دی نہیں آپ چاہے اس کو بلیک کر لیں وائٹ کے اوڈ لین لگا لیں اس طرح بھی ہو سکتا ہے اور وائٹ کے اوپر اگر وہ لگانی ہے تو اس طرح بھی لگ سکتا ہے تو دوستو دیکھیں یہ آسان ایزلی تھا کیونکہ مین سیٹنگ تھی ہماری سیٹنگ کرنے کے بعد جو ہے اگر بیکرانڈ خود بنانا چاہیں آپ اس طرح کر کے خود بھی بنا سکتے ہیں نیٹ سے لینا جائیں تو نیٹ سے ایزلی لے سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں دوستو کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ